ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی تیک ٹی وی اپٹیٹس یو about کرونا سیچویشن in کینیدا and around the globe کینیدا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ انیس ہزار چار سو اکاون ہو گئی آنٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں تواتر کے ساتھ کمی کا سلسلہ جاری صوبے بھر میں مسلسل ساتھ میں روز کرونا وائرس کے سو سے کم کیسز رپورٹ ہوئے آئندہ چند روز تک ٹورنٹو اور جی ٹی اے کے علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا ہیٹ ویپ اگلے دو سے تین دن تک جاری رہے گی کینیڈا نے بیروت دھماکے کے بعد میچنگ فرنٹ قائم کر دیا شہریوں کی امداد کے علاوہ حکومت دو میلین ڈالر فرنٹز جمع کرائے گی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو کروڑ اکتس ہزار پانس سو اٹھاون تک جہاں پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں سات لاکھ چونتیس ہزار اٹھانوے ہو گئیں پاکستان ہندو کانسل نے بھارتی حکومت کو بھارتی شہر جوتپور میں گیارہ پاکستانی ہندو مہاجرین کی پر اسرار موت کا ذمہ دار قرار دے دیا لمنان میں حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں مختلف ممالک میں پچیس کروڑ بیس لاکھ یورو کی ہنگامی امداد کا اعلان کیا اگوانستان میں ہونے والے لویا جرگہ کے ارکان کی اکثریت ہائی پروفائل طالبان کی مشروط رہائی پر تیار ہو گئی ہیڈلائن ساپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8981 تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,19,451 ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8981 تک جا پہنچی ہے کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 60,471 ہو گئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 5,695 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 40,046 تک جا پہنچی ہے صوبہ میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,786 ہے البرٹا میں 11,430 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 208 افراد ہلاک ہو چکے ہیں برٹش کولمبیا میں 3,334 افراد کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 1,95 ہے صوبہ میں مزید دو افراد کی ہلاکت کے بعد مرنے والوں کی تعداد 2,786 ہو گئی ہے جبکہ ہفتے کے روز آنٹیریو کے لیب نیٹورک میں 28,000 ٹیس کیے گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین صوبہ آنٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں تواتر کے ساتھ کمی کا سلسلہ جاری ہے جبکہ صوبہ بھر میں مسلسل ساتھوے روز کرونا وائرس کے 100 سے کم کیسز رپورٹ ہوئے جنوری سے لے کر اب تک صوبہ بھر میں کرونا وائرس کے 40,046 کیسز رپورٹ ہوئے صوبائی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ سہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد 36,289 ہے انہوں نے بتایا کہ صوبے کے پانچ ہیلتھ یونٹ میں پانچ نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ آٹھ یونٹ میں کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا آٹھوا، پیل، یارک ریجن اور ٹرونٹو کے ہیلتھ یونٹ میں پانچ سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں جن میں سب سے زیادہ کیسز کی تعداد ٹرونٹو میں ہیں صوبے میں مزید دو افراد کی ہلاکت کے بعد مرنے والوں کی تعداد 2786 ہو گئی جبکہ ہفتے کے روز آنٹیڈیو میں لیپ نیٹرک میں 28,000 ٹیس کیے گئے ٹرونٹو کی شہری حکومت نے اپنے ہیٹ ریلیف نیٹرک کا آغاز کر دیا شہر میں گرمی کے دوران تھنڈی جگہیں موجود ہیں جن میں پولز کے علاوہ ایمرجنسی کولنگ سینٹرز عوام کے لیے کام کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں محکمہ موسمیات کینیڈا نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ چند روز تک ٹرونٹو اور جی ٹی اے کے علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا اس دوران درجہ حرارت 31 سے 33 اور ہوا میں نمی کا تناسب 49 اور 41 فیصد کے درمیان رہے گا یہ ہیٹ ویف اگلے دو سے تین دن تک جاری رہے گی موسمی ایجنسی کے مطابق گرمی منگل تک بھی پرقرار رہ سکتی ہے جبکہ ٹرونٹو، پیل، ہالٹن، ووون، رچمن ہل اور مارکھم کے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں ماہرین کی جانب سے شہریوں کو زیادہ پانی پینے اور سائے میں وقت گزارنے کا مشورہ دیا گیا ہے انوارمنٹ کینیڈا نے کہا کہ گرم اور مرتوب ہوا سے ہوا کا میار بھی خراب ہو سکتا ہے چھوٹے بچے، بھوڑے، بالک اور دائمی بیماریوں والے افراد گرمی سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں دوسری جانب شہری حکومت نے اپنی ہیٹ ریلیف نیٹورک کا آگاز کر دیا شہر میں گرمی کے دوران تھنڈی جگہیں موجود ہیں جن میں پولز کے علاوہ ایمرجنسی کولنگ سینٹرز عوام کے لیے کام کر رہے ہیں کینیڈین حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بیروت میں ہونے والے دھماکوں پر کینیڈا کو بھی شدید افسوس ہے اور بہرانی صورتحال میں کینیڈا کا ہمدردی کا جذبہ قابل ذکر ہوتا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا نے بیروت دھماکے کے بعد میچنگ فرنٹ قائم کر دیا کینیڈین حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بیروت میں ہونے والے دھماکوں پر کینیڈا کو بھی شدید افسوس ہے اور بہرانی صورتحال میں کینیڈا کا ہمدردی کا جذبہ قابل ذکر ہوتا ہے کینیڈا کی حکومت لبنات میچنگ فرنٹ قائم کر رہی ہے تاکہ کینیڈا کے لوگوں کو دھماکے سے متاثرہ فرات کی مدد کے لیے تعاون فرام کیا جا سکے کینیڈا کی وزیر برائے بین الاقوامی ترقی کرینہ گولڈ کا کہنات ہے چار اگس سے چوبیس اگس تک کینیڈین شہریوں کی جانب سے دی جانے والی امداد میں حکومت دو میلین ڈالرز ملائے گی میچنگ فرنٹ جو اتحاد کے اشتراک سے تشکیل دیا گیا ہے ایک اہم طریقہ کار ہے جس سے کینیڈا کو زندگی بچانے والی امداد فرام کرنے میں مدد ملے گی دنیا بھر میں اب تک ایک کروڑ انتیس لاکھ سے زائد مریض کروڑا کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں دنیا بھر میں اس وقت ایکٹیف کیسز کی تعداد باسٹھ لاکھ کے قریب ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ پر دنیا بھر میں کروڑا وائرس سے متاثرہ فرات کی تعداد دو کروڑ اکتیس ہزار پانس سو اٹھاون تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں سات لاکھ چونتیس ہزار اٹھانوے ہو گئی ہیں امریکہ میں کروڑا سے متاثر افراد کی تعداد باون لاکھ ہو گئی ہے اور امباد کی مجھوئی تعداد ایک لاکھ پینسٹھ ہزار سات سو تک پہنچ چکی ہے برازیل میں تیس لاکھ پینس ہزار سے زائد افراد کروڑا سے متاثر ہیں اور ایک لاکھ سے زائد امباد ہوئی ہیں بھارت کروڑا وائرس سے متاثر ہونے والا تیسرا بڑا ملک ہے جہاں مریضوں کی تعداد بائیس لاکھ چودہ ہزار سے زائد ہے اور چوالیس ہزار چھاسٹھ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں روس میں کروڑا سے آٹھ لاکھ ستاسی ہزار چھاسٹھ افراد متاثر ہیں اور امباد کی مجھوئی تعداد پندرہ ہزار ہو گئی ہے جنوبی افریقہ میں کروڑا سے ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار چار سو سے بڑھ گئی ہے جبکہ پانچ لاکھ ساٹھ ہزار افراد متاثر ہو چکے ہیں دنیا بھر میں اب تک ایک کروڑا انتیس لاکھ سے زائد مریض کروڑا کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں دنیا بھر میں اس وقت ایکٹف کیسز کی تعداد باسٹھ لاکھ کے قریب ہے امریکہ میں سب سے زیادہ باون لاکھ کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے اور ایک لاکھ پینسٹھ ہزار کے قریب اموات ریجسٹر ہوئیں سربرا پاکستان ہندو کانسل نے کہا ہے کہ بہارت میں پاکستان ہندو تارکیر وطن کی پرسرار موت افسوسناک ہے ہندو خاندان کا تعلق شہداد پور کے گاؤں کی بھیل کمیونٹی سے تھا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان ہندو کانسل نے بھارتی حکومت کو بھارتی شہر جوتپور میں گیارہ پاکستانی ہندو مہاجرین کی پرسرار موت کا ذمہ دار قرار دے دیا اور مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان اس اندوناک واقعے کو عالمی سطح پر اٹھائے تفصیلات کے مطابق بھارتی شہر جوتپور میں گیارہ پاکستانی ہندو مہاجرین کی پرسرار موت پر پاکستان ہندو کانسل نے بھارتی حکومت کو ذمہ دار قرار دے دیا سربراہ پاکستان ہندو کانسل رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار نے بیان میں کہا کہ حکومت پاکستان اس اندوناک واقعے کو عالمی سطح پر اٹھائے ہندو خانتان دو ہزار بارہ میں سن سے بھارت نقل مکانی کر گیا تھا ڈاکٹر رمیش کمار کا کہنا تھا کہ متنازع بھارتی شہریت قانون سیکلریزم پر سوال یا نشان ہے افسوس بھارت میں انہیں بے رہم حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا سربراہ پاکستان ہندو کانسل نے مزید کہا کہ پاکستان ہندو تارکین وطن کی پرسرار موت افسوسناک ہے ہندو خاندان کا تعلق شہداد پور کے گاؤں کی بھیل کمیونٹی سے ہے یاد رہے تھر پارکر سے تعلق رکھنے والے ہندو خاندان کچھ عرصہ قبل راجستان میں آباد ہو گئے تھے ہندو خاندان نے جور پور کے علاقے میں سکونت اکتیار کی تھی مقامی افراد کے مطابق خاندان کے افراد پور اسرار طور پر صبح مردہ پائے گئے گیارہ افراد کے امواد پر خشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان سے بھارت جا کر بسنے والوں کو بی جے پی نے قتل کیا سن سے بھارت جانے والا ہندووں کا یہ خاندان بھارتی شہریت کا منتظر تھا خاندان کا ایک فرد گھر پر نہ ہونے کے باعث بج گیا بیرود میں مظاہرین نے پارلیمنٹ کی امارت کا گھراؤ کر کے پتھراؤ کیا پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیز کے شیل پھیکے جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں لبنانی وزیراعظم حسن دیاب نے پوری کابینہ سمیت استیفہ صدر مشال اون کو پیش کر دیا لبنان کے دارالحکومت بیرود میں ہونے والے دماغوں کے بعد ملک بھر میں شدید احتجاج جاری ہے اس دوران وزرہ سمیت ارکان پارلیمنٹ بھی مستعفی ہو رہے ہیں استیفہ کے بعد حکومت مشکلات کا شکار ہو گئی تھی عرب میڈیا کے مطابق لبنان کی حکومت نے استیفہ صدر مشال اون کو پیش کر دیا وزیراعظم نے پوری کابینہ سمیت استیفہ صدر کو بھیج دیا ہے وزیر براہ پبلک ورک مشل نجر نے کہا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ نگرہ حکومت کی مدد طویل نہیں ہوگی کیونکہ ملک اس بات کا متاہم مل نہیں ہو سکتا امید ہے کہ جلد ہی ایک نئی حکومت تشکیل دی جائے گی ایک موثر حکومت ہی ہمیں بہران سے نکال سکتی ہے دوسری جانب لبنانی عدالت کے جج نے بیروت میں تباہ کن دھماکے سے مطالق سیکیروٹی ایجنسیز کے سربراہوں سے پوچھ کچھ شروع کر دی ہے اس سے قبل بیروت دھماکوں کے بعد لبنان بھر میں مظاہر جارت ہے جبکہ ایک کے بعد دیگرے وزراء کے استیفوں سے حکومت مشکلات کا شکار ہو گئی تھی گزشتہ روز وزیر اطلاعات اور محولیات کے وزیر مصطفی ہو گئے تھے وزیراعظم حسن دیاب نے کابینہ کی میٹنگ بلائی تھی تاہم اجلاس سے پہلے ہی وزیر انصاف اور بعد ازہ وزیر خزانہ نے بھی استیفہ دیا وزیر خزانہ غازی وازنی لبنان کے لیے بیل آؤٹ پیکچھ کے لیے آئی ایم ایف سے مذاکراتی ٹیم کے سربراہ بھی تھے اگوانستان کی قومی مسالتی ہائی کانسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ لویل جرگہ کی اکثریت یہ زمانہ چاہتی ہے کہ رہائی پانے والے خطرناک طالبان قیدی دہشتگردی اور حکومت مخالف سرگرمیوں میں دوبارہ حصہ نہیں لیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اگوانستان میں ہونے والے لویل جرگہ کے ارکان کی اکثریت ہائی پروفائل طالبان کی مشروط رہائی پر تیار ہو گئی قومی مسالتی ہائی کانسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے میڈیا کو بتایا کہ جرگہ کی کمیٹیاں اگوان جیلوں میں قید چار سو طالبان جنگجیوں کی رہائی کے خلاف نہیں انہوں نے کہا کہ لویل جرگہ کی اکثریت یہ زمانہ چاہتی ہے کہ رہائی پانے والے خطرناک طالبان قیدی دہشتگردی اور حکومت مخالف سرگرمیوں میں دوبارہ حصہ نہیں لیں گے عبداللہ عبداللہ نے امید ظاہر کی کہ ان قیدیوں کی رہائی کے بعد اگوانستان میں قیام امن کا پہلا مرحلہ جلد دوہا میں شروع ہوگا اس حوالے سے اہم اعلان آج کیا جائے گا لویل جرگہ کے دوسرے روز تمام عرقین نے متفقہ طور پر کہا کہ امن مذاکرات سے قبل فریقین جنگ بندی یقینی بنائیں واضح رہے طالبان کا مطالبہ ہے کہ امن مذاکرات سے قبل ان کے تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے بھارتی ریاست کے ریالہ میں ائر انڈیا کا مسافر تیارہ رنوے پر کریش لینڈی کے دوران دو ٹکڑے ہو گیا خوفنا خادسے میں سترہ مسافر حلاق اور درجن و زخمی ہوئے ائر انڈیا کے مطابق حلاق شدگان میں دونوں پائلٹس بھی شامل ہیں ائر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارت کی سیویل ایوییشن وزارت کا کہنا تھا کہ ائر انڈیا کا بوئنگ سیون تری سیون دبائی سے کالی کٹ پہنچا تھا جس میں عملے سمیت 191 افراد سوار تھے اور بارش کے دوران لینڈنگ کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا ائر انڈیا کے ترجمان کے مطابق خراب موسم میں اترتے ہوئے تیارہ رنوے سے پسل کر نیچے جاگیرہ سیویل ایوییشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جس وقت تیارہ ہوای اڈے پر اترا تو حد نگاہ بہت کم تھی خیال رہے کہ کوئی کورٹ کے ہوای اڈے کا رنوے ایک پہاڑی پر واقع ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیدین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at ٹیک ٹی وی سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل and press the notification button